اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو کے اندر آپ کو اللہ پاک کا ایک نام یا لطیف ہو یا لطیف ہو اس کا فائدہ بتانا جا رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کسی سے کوئی کرزہ لینا ہے پیسے لینا ہے یا مکان ان کو دے رکھا ہے تو ان سے مکان خالی کروانا ہے لیکن وہ لوگ پیسے واپس نہیں کرتے کرزہ لی رکھا ہے لیکن واپس لینا کا نام نہیں لے رہے مکان خالی نہیں کرتے کہ دن بلن وہ ہیلا بہانہ کوئی نوکی بہانہ دھونڈ کر آپ کو بتا دیتی ہیں اور آپ کو واپس خالی کر دیتی ہیں تو اس حالات میں بندہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ وہ اپنا کرزہ لینے آتے ہیں لیکن اس سے کرزہ نہیں ملتا تو اس کے لیے آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ کہ آپ کا عمل پورا نہیں ہوگا اس سے پہلے کہ جس سے آپ نے کرزہ لینا ہوگا وہ خود جتنے پیسے ہوں گے آپ کے ہزاروں میں ہوں بلے لکھوں میں ہوں وہ خود پیسے لے کر آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو کرزہ ہوتارے گا آپ کا اور ساتھ میں آپ سے معذرت بھی کرے گا اور ایندہ ایسا کام نہ کرنے کے وہ توبہ بھی کرے گا اور تہدل سے وہ تہیر کر لے گا تو عمل یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ کسی بھی ٹائم بچہ یہ ہے کسی بھی نماز کے بعد کہ یہ آسانی ہو اس وقت کیونکہ نماز کے علاوہ وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے تو کسی بھی نماز کے بعد چاہے آپ کا دل کریں صبح کو شام کو تو پہلے زہر کو جب آپ کا دل کریں تو کسی بھی نماز کے بعد بیٹھ کر وزہ تو ہونا ہی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ 101 مرتبہ آپ نے دروز پاک پڑھنا ہے اول آخر دروز پاک جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد جما صلیت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انک حمید مجید تو یہ دروز پاک یہی پڑھنا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھنا تو اول آخر آپ نے سب سے پہلے گیارہ گیارہ مرتبہ درد پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں اللہ پاک کا نام اللطیفو یا لطیفو یا رطیفو یا رطیفو اس کو آپ نے گیارہ بار پڑھنا ہے یہ کم سے کم اس کی جو پڑھنے کی تعداد ہے یہی ہے اور اس کے وظیفے کی جو متت ہے وہ ہے چالیس دن چالیس دن تک آپ نے روزانہ عمل کرنا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جو کرزدار ہے وہ جلد اور جلد کرلد واپس کر دیں آپ کو ضرورت ہے آتا کہ آپ اپنی درودیات پوری کرسکیں تو اس کے لئے پھر آپ کو چاہیے کہ اس کے پڑھنے کی جو مقدار ہے وہ پھر آپ زیادہ کر دیں یعنی کم سے کم جو مقدار ہے وہ گیارہ گیارہ مرتبہ ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درد پاک پر میان میں گیارہ مرتبہ یا رطیفو تو اس کو آپ کر لیں کہ اکیس بار درد پاک اور اکیس بار اللہ کا نام یا گیارہ سو مرتبہ اللہ پاک کا نام پڑھنے کی جو رطیفو جو درد پاک ہے اس کو پھر آپ کر لیں گے ایک سو ایک مرتبہ یعنی ایک سو ایک مرتبہ شروع میں اور ایک سو ایک مرتبہ اللہ پاک کا نام یارہ رطیفو پڑھنے کے بعد پڑھیں گے درمیان میں جو یارہ رطیفو اس کو آپ پڑھ لیں گے گیارہ مرتبہ اکیس مرتبہ اکیس یا گیارہ سو یا پھر گیارہ ہزار تو جتنا آپ اللہ پاک کے جیدام زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی جلدی کردار آپ کو آپ کا کرد بپس کرنے کے لئے آپ کے پاس آئے گا تاکہ آپ کے جیسے مرضی کی اس کو گرہ بار پڑھیں یا گرہ گار بار پڑھیں یا اس کو گرہ سومت پڑھیں وہ آپ کے جیسے جیسے آپ کو ٹائم ملے جیسے آپ کے لئے آسانی ہو اس طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں اللہ پاکم سب کے تمام پریشانی قدور فرمائے اللہ پاکم سب کی ہر مشکل کو سام فرما دے آمین اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ